پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے اس دوراہے سے نکلنے والی دونوں راہیں اندھیرے کی طرف ہی جا رہی ہیں روشنی کی کرن کہیں سے نظر نہیں آ رہی پاکستان میں اقتدار کی رسہ کشی آج کی نہیں یہ کہانی بہت پرانی ہے اقتدار میں آنے اور اقتدار کو برقرار رکھنے کی حوث ہماری سیاسی رہنماؤں، عسکری قوتوں اور عدالتی بادشاہوں میں برابر برابر کی بھری ہوئی ہے پاکستان بننے اور بانی پاکستان کی رہلت سے لے کر اب تک اس رسہ کشی کا کوئی توڑن نہیں لایا جا سکا نتیجے میں پاکستان جیسا جہوری طاقت رکھنے والا ملک آج بھکاری ملک کی فیرست میں آ کھڑا ہوا ہے اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ کسی بھی جماعت کے لیے حکمرانی کے لائق نہیں بھلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی ڈالر دو سو چوالیس روپے کو جا پہنچا ہے جس سے گزشتہ دو ماہ کے دوران پاکستان کے کرزہ جات میں چھ ہزار ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے اور جو پاکستان کی سیاسی حالات عدم استحکام اور غیر یقینی کا شکار ہیں اس سے گمان یہی کیا جا سکتا ہے کہ ڈالر تین سو سے تجاوز کرے گا ڈالر کی اڑان پاکستان کی معیشت کو برے طریقے سے بچھار رہی ہے پاکستانی روپے کی بے توقیری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستانی روپےہ کھتے کے تمام ممالک سے گری ہوئی کرنسی میں شمار ہونے لگا ہے پاکستان کی سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان میں ایف ڈی آئی مکمل زیرو ہو گئی ہے سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں جو سرمایہ کار اپنا سرمایہ لگا کر بیٹھے ہیں اپنا سرمایہ بنگلہ دیش یا دیگر پروسی ممالک میں شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں بقول فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین اور ماہر معیشت شبر زیدی کے کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے بلکہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اس ملک میں شہباز شریف کی سربراہی میں تمام اتحادیوں کی حکومت قائم ہے جو کہ پاکستان کی بگڑی ہوئی معیشت کو سوال نہیں پا رہے جبکہ اتحادیوں کی حکومت نیوٹرلز کے اشارے سے برسرے اقتدار میں آئی اور معیشت کو پار لگانے کا ٹارگٹ لے کر اقتدار میں پہنچے تھے مگر پاکستان کی معیشت کچھ اس طرح کی بگڑی ہوئی ہے جو موجودہ چیمپین بھی اس کو سنبھال نہیں پا رہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم تھی بدقسمتی سے کہنا پڑھ رہا ہے تمام تر حمایتوں اور بیوس حضب اقتلاف کے باوجود کر تو کچھ نہ سکے پر پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دھانے پر آ کر کھڑا کر دیا تھا اب اگر بلفرض شہباز حکومت اپنا ٹرم پورا کرنے سے پہلے عام انتخابات میں جاتے ہیں تو اور کوئی بھی جماعت خواہ پیپس پالٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت برسرے اقتدار میں آئے یا پھر جھاڑو پھیڑنے والے خود ہی کیوں نہ آ جائیں پر اقتصادی حالات کو پار نہیں لگایا جا سکتا اس لیے ہم بی این ٹی وی بطور اقتدارے کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنا اپنا سیاسی ایجنڈا بالائے تاک رکھ کر ملک کو بچانے کی خاطر ایک نکاتی ایجنڈے پر ساتھ بیٹھ جائیں اور ملک کو سری لنکا بننے سے بچائیں بسورت دیگر پاکستان کے جو حالات ہیں شاید سری لنکا سے بھی خطرناک ہو کر سامنے آئیں موسیقی